حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی مالک میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں میں تیری کو چھوٹی سی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا لیں وہ جو ان کے دل کی گہرانیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں حضرت موسیٰ قلیم ارز کرتے مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نہ تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لئے عبادت کروں چھکا رہوں سجدے میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا اے قلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے یہ سمجھیں آپ اس پہلو یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہمیں فرمایا اب تُو نے شکر ادا کیا ہے اب سمجھ آئی ہے شکر کی اوہ میرے عزیز جب مزاج شکر والا ہو طریعت شکر والی ہر وقت مالک کا شکر ہر وقت مالک کا شکر ہر وقت مالک کا یہ مزاج کا بھی پیدا حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ محرس کی مالک مجھے بتا تو صحیح ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوٹی تو مالک نعمت اتنی زیادہ ہیں آخر میں شکر کیسے ادا کروں تو رب قریب نے فرمایا ہے دہود آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگے کوئی تو معرفت ہونے لگے یہ معرفت الہی پا گئے آپ آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو آپ کی نعمت گنو کان کی نعمت گنو سمجھ کی نعمت گنو آپ چلنے کی اپ چھونے کی پکڑنے کی سمجھنے کی نعمت شمار کرو گنو اللہ نے ماں باپ دیئے بہن بھائی دیئے اچھے استاد دیئے مشایق دیئے گنو اس قریب رب نے کرم کیا اور اپنے لادلِ نبی کی امت بنایا گنو شمار کرو اس نے کرم کیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اے گنبدِ خضرہ کے سامنے کھڑے ہوگے دروت و سلام بھی پڑا کرو شمار وہ نعمتیں کہاں کہا جس کس مقام پان اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا تو مگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں